پلیز سبسکرائب می چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سریل دشمنے جان کہ نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے رب آپ بیٹھ کر سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں کیوں سوچ رہی ہوں حاتم کے بارے میں مجھے تو کسی کو سوچنے کا حق بھی نہیں ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ حاتم کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے لئے بھی خوشی لے آتی ہے اور آگے دکھایا جاتا ہے کہ حاتم کا رشتہ رب آپ سے ہو جاتا ہے اور ان دونوں کی شادی بھی ہو جاتی ہے اور ان دنوں میں رب آپ کی پوپو پھر سے سوچتی ہیں کہ میں اس گھر کا سکون واپس لے کے آنا چاہتی ہوں اور وہ سکون جو رب آپ سے شادی کر کے ہی حاصل ہو سکتا ہے اور رب آپ کی طرف جاتے بھی ہیں وہ لیکن رب آپ کا باپ کہیں اور اس کی شادی تیہ کر دیتا ہے اور اس کے نکاح والے دن وہاں پر حاتم پہن جاتا ہے اور آ کر اس دولے کو گریبان سے پکڑ کے اٹھا دیتا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ حاتم کا دوست اس سے کہتا ہے کہ تمہیں تو اس سے محبت کرنی ہی نہیں چاہیے جس کی بہن کا مرڈر تمہاری وجہ سے ہوا ہے اور رب آپ اور حاتم کی شادی ہو جاتی ہے اور رب آپ کو حاتم رخصت کر کے اپنے گھر لے آتا ہے تو ویورز آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ نیکسٹ اس ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے ویورز نیکسٹ یہی دکھایا جائے گا کہ حاتم بہت محبت عزت اور احترام سے رکھے گا رب آپ کو اپنی قیمتی رائے کا ازار کمنٹ سیکشنل ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں تائنکیو پلیز سبسکرائب می چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سریل دشمنے جان ایک نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے رب آپ بیٹھ کر سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں کیوں سوچ رہی ہوں حاتم کے بارے میں مجھے تو کسی کو سوچنے کا حق بھی نہیں ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ حاتم کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے لئے بھی خوشی لے آتی ہے اور آگے دکھایا جاتا ہے کہ حاتم کا رشتہ رب آپ سے ہو جاتا ہے اور ان دونوں کی شادی بھی ہو جاتی ہے اور ان دنوں میں رب آپ کی پوپو پھر سے سوچتی ہیں کہ میں اس گھر کا سکون واپس لے کے آنا چاہتی ہوں اور وہ سکون جو رب آپ سے شادی کر کے ہی حاصل ہو سکتا ہے اور رب آپ کی طرف جاتے بھی ہیں وہ لیکن رب آپ کا باپ کہیں اور اس کی شادی تیہ کر دیتا ہے اور اس کے نکاح والے دن وہاں پر حاتم پہن جاتا ہے اور آ کر اس دلحے کو گریبان سے پکڑ کے اٹھا دیتا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ حاتم کو دوست اس سے کہتا ہے کہ تمہیں تو اس سے محبت کرنی ہی نہیں چاہیے جس کی بہن کا مرڈر تمہاری وجہ سے ہوا ہے اور رب آپ اور حاتم کی شادی ہو جاتی ہے اور رب آپ کو حاتم رخصت کر کے اپنے گھر لے آتا ہے تو ویورز آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اس ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے ویورز نیکس یہی دکھایا جائے گا کہ حاتم بہت محبت عزت اور احترام سے رکھے گا رب آپ کو اپنی قیمتی رائے کا ازار کمنٹ سیکشنلز روڑ کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں دکھایا جاتا ہے رب آپ بیٹھ کر سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں کیوں سوچ رہی ہوں حاتم کے بارے میں مجھے تو کسی کو سوچنے کا حق بھی نہیں ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ حاتم کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے لئے بھی خوشی لے آتی ہے اور آگے دکھایا جاتا ہے کہ حاتم کا رشتہ رب آپ سے ہو جاتا ہے اور ان دونوں کی شادی بھی ہو جاتی ہے اور ان دنوں میں رب آپ کی پوپو پھر سے سوچتی ہیں کہ میں اس گھر کا سکون واپس لے کے آنا چاہتی ہوں اور وہ سکون جو رب آپ سے شادی کر کے ہی حاصل ہو سکتا ہے اور رب آپ کی طرف جاتے بھی ہیں وہ لیکن رب آپ کا باپ کہیں اور اس کی شادی تیہ کر دیتا ہے اور اس کے نکاح والے دن وہاں پر حاتم پہن جاتا ہے اور آ کر اس دلحے کو گریبان سے پکڑ کے اٹھا دیتا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ حاتم کو دوست اس سے کہتا ہے کہ تمہیں تو اس سے محبت کرنی ہی نہیں چاہیے جس کی بہن کا مرڈر تمہاری وجہ سے ہوا ہے اور رب آپ اور حاتم کی شادی ہو جاتی ہے اور رب آپ کو حاتم رخصت کر کے اپنے گھر لے آتا ہے تو ویورز آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اس ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے ویورز نیکسٹ یہی دکھایا جائے گا کہ حاتم بہت محبت عزت اور احترام سے رکھے گا رب آپ کو اپنی قیمتی رائے کا ازار کمنٹ سیکشنلز روڑ کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں ٹھائنکیو پلیز سبسکرائب مائی چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سریل دشمنے جان کہ نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے رب آپ بیٹھ کر سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں کیوں سوچ رہی ہوں حاتم کے بارے میں مجھے تو کسی کو سوچنے کا حق بھی نہیں ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ حاتم کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے لئے بھی خوشی لے آتی ہے اور آگے دکھایا جاتا ہے کہ حاتم کا رشتہ رب آپ سے ہو جاتا ہے اور ان دونوں کی شادی بھی ہو جاتی ہے اور ان دنوں میں رب آپ کی پوپو پیٹ سے سوچتی ہیں کہ میں اس گھر کا سکون واپس لے کے آنا چاہتی ہوں اور وہ سکون جو رب آپ سے شادی کر کے ہی حاصل ہو سکتا ہے اور رب آپ کی طرف جاتے بھی ہیں وہ لیکن رب آپ کا باپ کہیں اور اس کی شادی تیہ کر دیتا ہے اور اس کے نکاح والے دن وہاں پر حاتم پہن جاتا ہے اور آ کر اس دولے کو گرے بان سے پکڑ کے اٹھا دیتا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ حاتم کا دوست اس سے کہتا ہے کہ تمہیں تو اس سے محبت کرنی ہی نہیں چاہیے جس کی بہن کا مرڈر تمہاری وجہ سے ہوا ہے اور رب آپ اور حاتم کی شادی ہو جاتی ہے اور رب آپ کو حاتم رخصت کر کے اپنے گھر لے آتا ہے تو ویورز آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ نیکسٹ اس ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے ویورز نیکسٹ یہی دکھایا جائے گا کہ حاتم بہت محبت عزت اور احترام سے رکھے گا رب آپ کو اپنی قیمتی رائے کا ازار کمنٹ سیکشن نے ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں تائنکیو پلیز سبسکرائب می چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سریل دشمنے جان کہ نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے رب آپ بیٹھ کر سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں کیوں سوچ رہی ہوں ہاتم کے بارے میں مجھے تو کسی کو سوچنے کا حق بھی نہیں ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ہاتم کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے لئے بھی خوشی لے آتی ہے اور آگے دکھایا جاتا ہے کہ ہاتم کا رشتہ رب آپ سے ہو جاتا ہے اور ان دونوں کی شادی بھی ہو جاتی ہے اور ان دنوں میں رب آپ کی پوپو پھر سے سوچتی ہیں کہ میں اس گھر کا سکون واپس لے کے آنا چاہتی ہوں اور وہ سکون جو رب آپ سے شادی کر کے ہی حاصل ہو سکتا ہے اور رب آپ کی طرف جاتے بھی ہیں وہ لیکن رب آپ کا باپ کہیں اور اس کی شادی تیہ کر دیتا ہے اور اس کے نکاح والے دن وہاں پر ہاتم پہن جاتا ہے اور آ کر اس دولے کو گرے بان سے پکڑ کے اٹھا دیتا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ہاتم کا دوست اس سے کہتا ہے کہ تمہیں تو اس سے محبت کرنی ہی نہیں چاہئے جس کی بہن کا مرڈر تمہاری وجہ سے ہوا ہے اور رب آپ اور ہاتم کی شادی ہو جاتی ہے اور رب آپ کو ہاتم رخصت کر کے اپنے گھر لے آتا ہے تو ویورز آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ نیکسز ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے ویورز نیکسٹ یہی دکھایا جائے گا کہ ہاتم بہت محبت عزت اور احترام سے رکھے گا رب آپ کو اپنی قیمتی رائے کا ازار کمنٹ سیکشنلز روڑ کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں thank you ویورز آج میں آپ کو ڈراما سریل دشمنہ جان کہ نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے رب آپ بیٹھ کر سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں کیوں سوچ رہی ہوں ہاتم کے بارے میں مجھے تو کسی کو سوچنے کا حق بھی نہیں ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ہاتم کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے لئے بھی خوشی لے آتی ہے اور آگے دکھایا جاتا ہے کہ ہاتم کا رشتہ رب آپ سے ہو جاتا ہے اور ان دونوں کی شادی بھی ہو جاتی ہے اور ان دنوں میں رب آپ کی پپو پھر سے سوچتی ہیں کہ میں اس گھر کا سکون واپس لے کے آنا چاہتی ہوں اور وہ سکون جو رب آپ سے شادی کر کے ہی حاصل ہو سکتا ہے اور رب آپ کی طرف جاتے بھی ہیں وہ لیکن رب آپ کا باپ کہیں اور اس کی شادی تیہ کر دیتا ہے اور اس کے نکاح والے دن وہاں پر ہاتم پہنچ جاتا ہے اور آ کر اس دلہ کو گریبان سے پکڑ کے اٹھا دیتا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ہاتم کو دوست اس سے کہتا ہے کہ تمہیں تو اس سے محبت کرنی ہی نہیں چاہیے جس کی بہن کا مرڈر تمہاری وجہ سے ہوا ہے اور رب آپ اور ہاتم کی شادی ہو جاتی ہے اور رب آپ کو ہاتم رخصت کر کے اپنے گھر لے آتا ہے تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اس ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے ویورز نیکس یہی دکھایا جائے گا کہ ہاتم بہت محبت عزت اور احترام سے رکھے گا رب آپ کو اپنی قیمتی رائے کا ازار کمنٹ سیکشن ازرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں تھائنکیو پلیز سبسکرائب می چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ویورز نیکس اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے رب آپ بیٹھ کر سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں کیوں سوچ رہی ہوں ہاتم کے بارے میں مجھے تو کسی کو سوچنے کا حق بھی نہیں ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ہاتم کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے لئے بھی خوشی لے آتی ہے اور آگے دکھایا جاتا ہے کہ ہاتم کا رشتہ رب آپ سے ہو جاتا ہے اور ان دونوں کی شادی بھی ہو جاتی ہے اور ان دنوں میں رب آپ کی پوپو پیٹ سے سوچتی ہیں کہ میں اس گھر کا سکون واپس لے کے آنا چاہتی ہوں اور وہ سکون جو رب آپ سے شادی کر کے ہی حاصل ہو سکتا ہے اور رب آپ کی طرف جاتے بھی ہیں وہ لیکن رب آپ کا باپ کہیں اور اس کی شادی تیہ کر دیتا ہے اور اس کے نکاح والے دن وہاں پر ہاتم پہن جاتا ہے اور آ کر اس دولے کو گرے بان سے پکڑ کے اٹھا دیتا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ حاتم کا دوست اس سے کہتا ہے کہ تمہیں تو اس سے محبت کرنی ہی نہیں چاہیے جس کی بہن کا مرڈر تمہاری وجہ سے ہوا ہے اور رب آپ اور حاتم کی شادی ہو جاتی ہے اور رب آپ کو حاتم رقصت کر کے اپنے گھر لے آتا ہے تو ویورز آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اس ڈرامے میں کونسا ٹویسٹ آنے والا ہے ویورز نیکس یہی دکھایا جائے گا کہ حاتم بہت محبت عزت اور احترام سے رکھے گا رب آپ کو اپنی قیمتی رائے کا ازار کمنٹ سیکشن نے ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں تائنکیو پلیز سبسکرائب می چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سریل دشمنے جان کہ نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے رب آپ بیٹھ کر سوچ رہی ہوتی ہے اور آگے دکھایا جاتا ہے کہ حاتم کا رشتہ رب آپ سے ہو جاتا ہے اور ان دونوں کی شادی بھی ہو جاتی ہے اور ان دنوں میں رب آپ کی پوپو پھر سے سوچتی ہیں کہ میں اس گھر کا سکون واپس لے کے آنا چاہتی ہوں اور وہ سکون جو رب آپ سے شادی کر کے ہی حاصل ہو سکتا ہے اور رب آپ کی طرف جاتے بھی ہیں وہ لیکن رب آپ کا باپ کہیں اور اس کی شادی تیہ کر دیتا ہے اور اس کے نکاح والے دن وہاں پر حاتم پہن جاتا ہے اور آ کر اس دلے کو گریبان سے پکڑ کے اٹھا دیتا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ حاتم کا دوست اس سے کہتا ہے کہ تمہیں تو اس سے محبت کرنی ہی نہیں چاہیے جس کی بہن کا مرڈر تمہاری وجہ سے ہوا ہے اور رب آپ اور حاتم کی شادی ہو جاتی ہے اور رب آپ کو حاتم رخصت کر کے اپنے گھر لے آتا ہے تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اس ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے ویورز نیکسٹ یہی دکھایا جائے گا کہ حاتم بہت محبت عزت اور احترام سے رکھے گا رب آپ کو اپنی قیمتی رائے کا عزار کمنٹ سیکشنل ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں تائنکیو پلیز سبسکرائب می چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سریل دشمنے جان کہ نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے رب آپ بیٹھ کر سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں کیوں سوچ رہی ہوں حاتم کے بارے میں مجھے تو کسی کو سوچنے کا حق بھی نہیں ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ حاتم کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے لئے بھی خوشی لے آتی ہے اور آگے دکھایا جاتا ہے کہ حاتم کا رشتہ رب آپ سے ہو جاتا ہے اور ان دونوں کی شادی بھی ہو جاتی ہے اور ان دنوں میں رب آپ کی پپو پھر سے سوچتی ہیں کہ میں اس گھر کا سکون واپس لے کے آنا چاہتی ہوں اور وہ سکون جو رب آپ سے شادی کر کے ہی حاصل ہو سکتا ہے اور رب آپ کی طرف جاتے بھی ہیں وہ لیکن رب آپ کا باپ کہیں اور اس کی شادی تیہ کر دیتا ہے اور اس کے نکاح والے دن وہاں پر حاتم پہن جاتا ہے اور آ کر اس دلہ کو گریبان سے پکڑ کے اٹھا دیتا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ حاتم کو دوست اس سے کہتا ہے کہ تمہیں تو اس سے محبت کرنی ہی نہیں چاہیے جس کی بہن کا مرڈر تمہاری وجہ سے ہوا ہے اور رب آپ اور حاتم کی شادی ہو جاتی ہے اور رب آپ کو حاتم رخصت کر کے اپنے گھر لے آتا ہے تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اس ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے ویورز نیکس یہی دکھایا جائے گا کہ حاتم بہت محبت عزت اور احترام سے رکھے گا رب آپ کو اپنی قیمتی رائے کا ازار کمنٹ سیکشن ازرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں تھائنکیو پلیز سبسکرائب می چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو دراما سریل دشمن جان کہ نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے رب آپ بیٹھ کر سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں کیوں سوچ رہی ہوں حاتم کے بارے میں مجھے تو کسی کو سوچنے کا حق بھی نہیں ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ حاتم کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے لئے بھی خوشی لے آتی ہے اور آگے دکھایا جاتا ہے کہ حاتم کا رشتہ رب آپ سے ہو جاتا ہے کہ میں اس گھر کا سکون واپس لے کے آنا چاہتی ہوں اور وہ سکون جو رب آپ سے شادی کر کے ہی حاصل ہو سکتا ہے اور رب آپ کی طرف جاتے بھی ہیں وہ لیکن رب آپ کا باپ کہیں اور اس کی شادی تیہ کر دیتا ہے اور اس کے نکاح والے دن وہاں پر حاتم پہن جاتا ہے اور آ کر اس دلحے کو گرے بان سے پکڑ کے اٹھا دیتا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ حاتم کا دوست اس سے کہتا ہے کہ تمہیں تو اس سے محبت کرنی ہی نہیں چاہیے جس کی بہن کا مرڈر تمہاری وجہ سے ہوا ہے اور رب آپ اور حاتم کی شادی ہو جاتی ہے اور رب آپ کو حاتم رخصت کر کے اپنے گھر لے آتا ہے تو ویورز آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ نیکسٹ اس ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے ویورز نیکسٹ یہی دکھایا جائے گا کہ حاتم بہت محبت عزت اور احترام سے رکھے گا رب آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں تائنکیو پلیز سبسکرائب می چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سریل دشمنے جان کہ نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے رب آپ بیٹھ کر سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں کیوں سوچ رہی ہوں حاتم کے بارے میں مجھے تو کسی کو سوچنے کا حق بھی نہیں ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ حاتم کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے لئے بھی خوشی لے آتی ہے اور آگے دکھایا جاتا ہے کہ حاتم کا رشتہ رب آپ سے ہو جاتا ہے اور ان دونوں کی شادی بھی ہو جاتی ہے اور ان دنوں میں رب آپ کی پوپو پھر سے سوچتی ہیں کہ میں اس گھر کا سکون واپس لے کے آنا چاہتی ہوں اور وہ سکون جو رب آپ سے شادی کر کے ہی حاصل ہو سکتا ہے اور رب آپ کی طرف جاتے بھی ہیں وہ لیکن رب آپ کا باپ کہیں اور اس کی شادی تیہ کر دیتا ہے اور اس کے نکاح والے دن وہاں پر حاتم پہن جاتا ہے اور آ کر اس دلحے کو گرے بان سے پکڑ کے اٹھا دیتا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ حاتم کا دوست اس سے کہتا ہے کہ تمہیں تو اس سے محبت کرنی ہی نہیں چاہیے جس کی بہن کا مرڈر تمہاری وجہ سے ہوا ہے اور رب آپ اور حاتم کی شادی ہو جاتی ہے اور رب آپ کو حاتم رخصت کر کے اپنے گھر لے آتا ہے تو ویورز آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اس ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے ویورز نیکس یہی دکھایا جائے گا کہ حاتم بہت محبت عزت اور احترام سے رکھے گا رب آپ کو اپنی قیمتی رائے کا ازار کمنٹ سیکشنلز روڑ کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں تائنکیو پلیز سبسکرائب میائی چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سریل دشمن جان کہ نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے رب آپ بیٹھ کر سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں کیوں سوچ رہی ہوں حاتم کے بارے میں مجھے تو کسی کو سوچنے کا حق بھی نہیں ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ حاتم کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے لئے بھی خوشی لے آتی ہے اور آگے دکھایا جاتا ہے کہ حاتم کا رشتہ رب آپ سے ہو جاتا ہے اور ان دونوں کی شادی بھی ہو جاتی ہے اور ان دنوں میں رب آپ کی پوپو پھر سے سوچتی ہیں کہ میں اس گھر کا سکون واپس لے کے آنا چاہتی ہوں اور وہ سکون جو رب آپ سے شادی کر کے ہی حاصل ہو سکتا ہے اور رب آپ کی طرف جاتے بھی ہیں وہ لیکن رب آپ کا باپ کہیں اور اس کی شادی تیہ کر دیتا ہے اور اس کے نکاح والے دن وہاں پر حاتم پہن جاتا ہے اور آ کر اس دلے کو گریبان سے پکڑ کے اٹھا دیتا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ حاتم کا دوست اس سے کہتا ہے کہ تمہیں تو اس سے محبت کرنی ہی نہیں چاہیے جس کی بہن کا مرڈر تمہاری وجہ سے ہوا ہے اور رب آپ اور حاتم کی شادی ہو جاتی ہے اور رب آپ کو حاتم رخصت کر کے اپنے گھر لے آتا ہے تو ویورز آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اس ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے ویورز نیکسٹ یہی دکھایا جائے گا کہ حاتم بہت محبت عزت اور احترام سے رکھے گا رب آپ کو اپنی قیمتی رائے کا ازار کمنٹ سیکشنلز روڑ کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں تھائنکیو پلیز سبسکرائب مائی چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سریل دشمنے جان یہ نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے رب آپ بیٹھ کر سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں کیوں سوچ رہی ہوں حاتم کے بارے میں مجھے تو کسی کو سوچنے کا حق بھی نہیں ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ حاتم کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے لئے بھی خوشی لے آتی ہے اور آگے دکھایا جاتا ہے کہ حاتم کا رشتہ رب آپ سے ہو جاتا ہے اور ان دونوں کی شادی بھی ہو جاتی ہے اور ان دنوں میں رب آپ کی پوپو پھر سے سوچتی ہیں کہ میں اس گھر کا سکون واپس لے کے آنا چاہتی ہوں اور وہ سکون جو رب آپ سے شادی کر کے ہی حاصل ہو سکتا ہے اور رب آپ کی طرف جاتے بھی ہیں وہ لیکن رب آپ کا باپ کہیں اور اس کی شادی تیہ کر دیتا ہے اور اس کے نکاح والے دن وہاں پر حاتم پہن جاتا ہے اور آ کر اس دلحے کو گریبان سے پکڑ کے اٹھا دیتا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ حاتم کا دوست اس سے کہتا ہے کہ تمہیں تو اس سے محبت کرنی ہی نہیں چاہیے جس کی بہن کا مرڈر تمہاری وجہ سے ہوا ہے اور رب آپ اور حاتم کی شادی ہو جاتی ہے اور رب آپ کو حاتم رخصت کر کے اپنے گھر لے آتا ہے تو ویورز آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ نیکسٹ اس ڈرامے میں کونسا ٹویسٹ آنے والا ہے ویورز نیکسٹ یہی دکھایا جائے گا کہ حاتم بہت محبت عزت اور احترام سے رکھے گا رب آپ کو اپنی قیمتی رائے کا عزار کمنٹ سیکشنلز روڑ کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں تائنکیو ویورز آج میں آپ کو دراما سریل دشمنے جان کہ نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے رب آپ بیٹھ کر سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں کیوں سوچ رہی ہوں حاتم کے بارے میں مجھے تو کسی کو سوچنے کا حق بھی نہیں ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ حاتم کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے لئے بھی خوشی لے آتی ہے اور آگے دکھایا جاتا ہے کہ حاتم کا رشتہ رب آپ سے ہو جاتا ہے اور ان دونوں کی شادی بھی ہو جاتی ہے اور ان دنوں میں رب آپ کی پوپو پھر سے سوچتی ہیں کہ میں اس گھر کا سکون واپس لے کے آنا چاہتی ہوں اور وہ سکون جو رب آپ سے شادی کر کے ہی حاصل ہو سکتا ہے اور رب آپ کی طرف جاتے بھی ہیں وہ لیکن رب آپ کا باپ کہیں اور اس کی شادی تیہ کر دیتا ہے اور اس کے نکاح والے دن وہاں پر حاتم پہن جاتا ہے اور آ کر اس دلہ کو گرے بان سے پکڑ کے اٹھا دیتا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ حاتم کا دوست اس سے کہتا ہے کہ تمہیں تو اس سے محبت کرنی ہی نہیں چاہئے جس کی بہن کا مرڈر تمہاری وجہ سے ہوا ہے اور رب آپ اور حاتم کی شادی ہو جاتی ہے اور رب آپ کو حاتم رخصت کر کے اپنے گھر لے آتا ہے تو ویورز آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اس ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے ویورز نیکس یہی دکھایا جائے گا کہ حاتم بہت محبت عزت اور احترام سے رکھے گا رب آپ کو اپنی قیمتی رائے کا ازار کمنٹ سیکشنلز روڑ کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں تائنکیو پلیز سبسکرائب می چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سریل دشمنے جان کہ نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے رب آپ بیٹھ کر سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں کیوں سوچ رہی ہوں حاتم کے بارے میں مجھے تو کسی کو سوچنے کا حق بھی نہیں ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ حاتم کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے لئے بھی خوشی لے آتی ہے اور آگے دکھایا جاتا ہے کہ حاتم کا رشتہ رب آپ سے ہو جاتا ہے اور ان دونوں کی شادی بھی ہو جاتی ہے اور ان دنوں میں رب آپ کی پوپو پھر سے سوچتی ہیں کہ میں اس گھر کا سکون واپس لے کے آنا چاہتی ہوں اور وہ سکون جو رب آپ سے شادی کر کے ہی حاصل ہو سکتا ہے اور رب آپ کی طرف جاتے بھی ہیں وہ لیکن رب آپ کا باپ کہیں اور اس کی شادی تیہ کر دیتا ہے اور اس کے نکاح والے دن وہاں پر حاتم پہن جاتا ہے اور آ کر اس دلہ کو گریبان سے پکڑ کے اٹھا دیتا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ حاتم کو دوست اس سے کہتا ہے کہ تمہیں تو اس سے محبت کرنی ہی نہیں چاہیے جس کی بہن کا مرڈر تمہاری وجہ سے ہوا ہے اور رب آپ اور حاتم کی شادی ہو جاتی ہے اور رب آپ کو حاتم رخصت کر کے اپنے گھر لے آتا ہے تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اس ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے ویورز نیکس یہی دکھایا جائے گا کہ حاتم بہت محبت عزت اور احترام سے رکھے گا رب آپ کو اپنی قیمتی رائے کا ازار کمنٹ سیکشنلز روڑ کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھائنکیو پلیز سبسکرائب می چینل ویورز آج میں آپ کو ڈراما سریل دشمنے جان کہ نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے رب آپ بیٹھ کر سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں کیوں سوچ رہی ہوں حاتم کے بارے میں مجھے تو کسی کو سوچنے کا حق بھی نہیں ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ حاتم کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے لئے بھی خوشی لے آتی ہے اور آگے دکھایا جاتا ہے کہ حاتم کا رشتہ رب آپ سے ہو جاتا ہے اور ان دونوں کی شادی بھی ہو جاتی ہے اور ان دنوں میں رب آپ کی پوپو پھر سے سوچتی ہیں کہ میں اس گھر کا سکون واپس لے کے آنا چاہتی ہوں اور وہ سکون جو رب آپ سے شادی کر کے ہی حاصل ہو سکتا ہے اور رب آپ کی طرف جاتے بھی ہیں وہ لیکن رب آپ کا باپ کہیں اور اس کی شادی تیہ کر دیتا ہے اور اس کے نکاح والے دن وہاں پر حاتم پہن جاتا ہے اور آ کر اس دلحے کو گربان سے پکڑ کے اٹھا دیتا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ حاتم کا دوست اس سے کہتا ہے کہ تمہیں تو اس سے محبت کرنی ہی نہیں چاہیے جس کی بہن کا مرڈر تمہاری وجہ سے ہوا ہے اور رب آپ اور حاتم کی شادی ہو جاتی ہے اور رب آپ کو حاتم رخصت کر کے اپنے گھر لے آتا ہے تو ویورز آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ نیکسٹ اس ڈرامے میں کونسا ٹویسٹ آنے والا ہے ویورز نیکسٹ یہی دکھایا جائے گا کہ حاتم بہت محبت عزت اور احترام سے رکھے گا رب آپ کو اپنی قیمتی رائے کا عزار کمنٹ سیکشنلز روڑ کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں ٹائنکیو پلیز سبسکرائب مائی چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو دراما سریل دشمنے جان کہ نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے رب آپ بیٹھ کر سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں کیوں سوچ رہی ہوں حاتم کے بارے میں مجھے تو کسی کو سوچنے کا حق بھی نہیں ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ حاتم کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے لئے بھی خوشی لے آتی ہے اور آگے دکھایا جاتا ہے کہ حاتم کا رشتہ رب آپ سے ہو جاتا ہے اور ان دونوں کی شادی بھی ہو جاتی ہے اور ان دنوں میں رب آپ کی پوپو پھر سے سوچتی ہیں کہ میں اس گھر کا سکون واپس لے کے آنا چاہتی ہوں اور وہ سکون جو رب آپ سے شادی کر کے ہی حاصل ہو سکتا ہے اور رب آپ کی طرف جاتے بھی ہیں وہ لیکن رب آپ کا باپ کہیں اور اس کی شادی تیہ کر دیتا ہے اور اس کے نکاح والے دن وہاں پر حاتم پہن جاتا ہے اور آ کر اس دلحے کو گرے بان سے پکڑ کے اٹھا دیتا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ حاتم کا دوست اس سے کہتا ہے کہ تمہیں تو اس سے محبت کرنی ہی نہیں چاہیے جس کی بہن کا مرڈر تمہاری وجہ سے ہوا ہے اور رب آپ اور حاتم کی شادی ہو جاتی ہے اور رب آپ کو حاتم رخصت کر کے اپنے گھر لے آتا ہے تو ویورز آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اس ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے ویورز نیکسٹ یہی دکھایا جائے گا کہ حاتم بہت محبت عزت اور احترام سے رکھے گا رب آپ کو اپنی قیمتی رائے کا ایز آرکمنٹ سیکشن جوڑ کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں Thank you پلیز سبسکرائب مائی چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سریل دشمنے جان یہ نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے رب آپ بیٹھ کر سوچ رہی ہوتی ہے اور آگے دکھایا جاتا ہے کہ حاتم کا رشتہ رب آپ سے ہو جاتا ہے اور ان دونوں کی شادی بھی ہو جاتی ہے اور ان دنوں میں رب آپ کی پوپو پھر سے سوچتی ہیں کہ میں اس گھر کا سکون واپس لے کے آنا چاہتی ہوں اور وہ سکون جو رب آپ سے شادی کر کے ہی حاصل ہو سکتا ہے اور رب آپ کی طرف جاتے بھی ہیں وہ لیکن رب آپ کا باپ کہیں اور اس کی شادی تیہ کر دیتا ہے اور اس کے نکاح والے دن وہاں پر حاتم پہن جاتا ہے اور آ کر اس دلے کو گریبان سے پکڑ کے اٹھا دیتا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ حاتم کا دوست اس سے کہتا ہے کہ تمہیں تو اس سے محبت کرنی ہی نہیں چاہیے جس کی بہن کا مرڈر تمہاری وجہ سے ہوا ہے اور رب آپ اور حاتم کی شادی ہو جاتی ہے اور رب آپ کو حاتم رخصت کر کے اپنے گھر لے آتا ہے تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اس ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے ویورز نیکسٹ یہی دکھایا جائے گا کہ حاتم بہت محبت عزت اور احترام سے رکھے گا رب آپ کو اپنی قیمتی رائے کا ازار کمنٹ سیکشن ازیوڑ کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں آنکیو موسیقی موسیقی